اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبائی کرام میں قاری رشید لیکچرر اسلامیات فاروڈ ڈگری کالیج آیت آباد پشاور پہلے ہم نے کچھ سوالات کیے تھے اسلامیات لازمی یعنی اسلامک ایجوکیشن کمپلسری میں آج ہم ایک دو ایمپورٹنٹ کرسچن جو شارٹ کرسچن ہوتے ہیں جس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اور یہ سیکشن بی میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ عمومن آتے ہیں لہٰذا آپ لوگ ذہن رشید کرے کہ یہ سوال جب آئے تو اس کا جواب آپ لوگوں نے کیسے لکھنا ہے سوال ہے توکل علی اللہ سے کیا مراد ہے توکل علی اللہ trust in اللہ what is trust in اللہ اللہ پر توکل سے کیا مراد ہے تو جواب شروع کرنے سے جواب جواب لے پھر آپ لے کہ یہی چیز آپ منشن کریں توکل علی اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ پر مکمل بروسہ اور اعتماد کرنا ہے مکمل جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں مکمل اعتماد کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اگر وہ چاہے تو ہمارے لئے اس کام میں ہمیں منافع ہو سکتا ہے فائدہ مل سکتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو اس میں کوئی فائدہ ہمیں نہیں مل سکتا یہ اعتماد ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا خالق ہے وہ مؤثر حقیقی ہے وہ مؤثر حقیقی سے کیا مطلب کہ برکت ایک چیز میں ڈھالنا ایک چیز کی حفاظت کرنا یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم توقع یوں کریں کہ دنیا کے جو سورسز ہے اور اسباب ہے ہم اس کو بالکل ترک کر دے اور بس ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے نہیں ہم نے دنیا کے اسباب کو سامنے رکھنا ہے اسباب دنیا کو ترک کرنا یہ توقع علی اللہ کے تعریف میں نہیں آتا اس میں ایک ایبجیکٹو بھی آتا ہے کہ مومن دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا اس ادھر آیا دیش دیش دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا تو وہاں پہ مومن آتا ہے یا مومن مومن اسباب کو ترک نہیں کرتا تو آپ پھر اس اسباب لگے کہ مومن دنیا کے دیش کو ترک نہیں کرتا اسباب سورسز ہم نے کاروبار کرنا ہے ہم نے دکان کولنی ہے ہم نے کالج آنا ہے اب کامیابی کاروبار میں برکت یہ تو اللہ کے ذمہ ہے مگر ہم نے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے وہ رحیم ہے وہ غفور ہے محنت ضائع نہیں کرتا تو ہم گھر بنانے کے لیے دکان بنانے کے لیے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے اسباب رکھنے ہے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے یہ ہے توقع علی اللہ تو توقع علی اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ پر مکمل بروسہ اور اعتماد کرنا ہے مگر یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ مومن دنیا کے اسباب کو مدنظر رکھے گا اسباب کو رکھو پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑو یہ کیا ہے یہ ہے توقع علی اللہ توقع علی اللہ اسباب دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیتا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا یا بیٹی کی چاہت یہ آپ تب کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا آپ تب کر سکتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو چکا آپ نے شادی کی ہو اب بیٹا آپ کہے مجھے بیٹا ملے بیٹی ملے نہیں تو اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں نکاح کر لیں اس کے بعد یہ آپ نے اسباب رکھ دیے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی سے آپ دعا کرے تو وہ اللہ تعالی آپ کو بیٹا یا بیٹی سے نماز دے گا جب اس کی مرضی ہوگی مگر یہ نہیں کہ ایک آدمی شادی ہی نہ کرے اور وہ کہے کہ مجھے بیٹا مل جائے مجھے بیٹی مل جائے تو یہ اسباب کو اور وہ کہتے ہیں میرا اللہ پر توقع ہے تو یہ غلط ہے اس لیے کہتے ہیں کہ مومن دنیا کے اسباب کو ترق نہیں کرتا توقعن عالی اللہ اسباب دنیا کو ترق کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسباب کو سامنے رکھ کر ان سے مکمل استفادہ کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ آپ کہیں گے کہ بس مجھے رزق ملے مجھے نفع ملے کاروبار تو کرے نا دکان کولے کسی کے ساتھ کام پہ لگ جائے اپنا کوئی بزنس شروع کرے تو تب آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اگر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور مجھے نفع ملے تو ایسے نہیں ہوتا وہ جو ہوتا ہے وہ کرامتن ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کو ہوتا ہے ہم جیسے کے لیے نہیں ہے اچھا اور اللہ تعالی کو مؤثر حقیقی مان کر نتیجہ اس پر چھوڑ دیا جائے ہمیں بتا ہوتا ہے کہ دکان کولنا میرا کام ہے میرے پاس گاہک کو بیجنا مجھے نفع ملنا یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے یہ اس کے دست قدرت میں ہے ہمارے بس میں یہ نہیں ہے تو یہ ہے توکل علی اللہ اور یہی توکل علی اللہ کا معنی اور مفہوم ہے تو یہ شارٹ کوسچن اس طرح اگر آپ لے کے اس میں آیت آپ منشن کر سکتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو مزید اس کا فائدہ اور سمرہ ملے گا اور آپ کے مارکسوں ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے